بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنس سٹوڈنس ہم پی ایس این تھرڈ سیمسٹر کا جو فرمیکالوجی ہے یہ ہم نے اسٹارٹ کی تھی اس کے ہم نے ٹو پرز جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے جو کہ ہمارے چینل کے پلیلسٹ میں موجود ہے یہ ہمارا تھرڈ پرٹ ہے اس چیپٹر کا اس میں ہم کچھ اوبجیکٹیوز کمپلیٹ کریں گے اور جو رہتے ہیں وہ نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں کمپلیٹ کریں گے تو آج کا ہمارا جو ٹوپیک ہے وہ ہے پرپس آف میڈیکیشن پرپس آف میڈیکیشن کا مقصد مطلب کیا ہے کہ میڈیکیشن کا مقصد کہ ہم کس مقصد کے لیے میڈیکیشن کو کن کن مقصد کے لیے یوز کر سکتے ہیں میڈیکیشن کین بی ایڈمنیسٹر فار دی فولیونگ پرپس فرسٹ ہے ڈائیگنوسٹک پرپس میڈیکیشن کو ہم مختلف قسم کے پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں جیسا کہ ڈائیگنوستک پرپس کیلئے یوز کرتے ہیں ڈائیگنوستک پرپس میز کہ کسی ڈیزیز کو تشخیص کرنے کے لئے کسی ڈیزیز کا پتہ لگانے کے لئے ہم میڈیکیشن کو یوز کرتے ہیں کسی بھی ڈیزیز کو آئیڈنٹیفائی کرنے کے لئے جب ہم شوگر کا ٹیسٹ کرتے ہیں تو ہم جو پیشنٹ ہے اس کا سرم لیتے ہیں اور سرم لے کے پھر ایسا کرتے ہیں کہ اسے جو اس کے ساتھ رییجنٹ مکس کر دیتے ہیں تو جو رییجنٹ ہے وہ کیا ہے وہ کیمیکل ہے مینز کہ وہ ڈرگ ہے اور پھر جب وہ رییجنٹ اس کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ شوگر کی ویلیو کتنی ہے ان رییجنٹ کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی جو ویلیو کتنی ہے نورمل ہے کہ نئی زیادہ ہے ہائپرگلائسیمیا ہو گئی ہے یا ہائپوگلائسیمیا ہو گئی ہے شگر لیول کم ہو گیا ہے تو اس کا ہم پتہ لگاتے ہیں کن کے تھو رییجنٹس کے تھو تو وہ رییجنٹس کیا ہے وہ رییجنٹس جو ہے وہ کیمیکلز ہیں مینز کہ وہ ڈرگز ہیں تو ڈرگز جو ہے وہ کیا ایز ای ڈائگنوسٹک پرپس کے لیے یوز ہوتی ہے پروفائل ایکسز پروفائل ایکسز کا ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ ڈیزیز اوکر ہونے سے پہلے اسے روکنے کے لیے جو انٹی مالیریل ڈرگ ہوتے ہیں یہ مالیریا ہوتا نہیں ہے لیکن پھر بھی مالیریا کے سیزن میں یہ پہلے سے ہی کوائنولون ہے وہ لگایا جاتا ہے وہ پیشنٹ کو دیا جاتا ہے تو وہ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ پیشنٹ میں مالیریا جو ہے وہ ڈیولپ نہ ہو مالیریا اس میں اکر نہ ہو تو کسی ڈیزیز کو پریونٹ کرنے کے لیے بھی ہم کیا کرتے ہیں میڈکیشن یوز کرتے ہیں باز ٹائم ہم ہیپیرین کو ترومبوسز کو پریونٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں ترومبوسز کیا ہے سٹوڈنٹس جو بلڈ کلوٹ ہو جاتی ہے وین میں یا آرٹریز میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں بلڈ کلوٹ کی وجہ سے پھر کیا ہوتی ہے پھر جب آرٹری اور جو وین ہے وہ جب بلوک ہو جاتی ہے کوئی بھی آرٹری یا کوئی بھی وین تو کیا ہوتا ہے سامنے کو جو اورگنز ہوتے ہیں ان کو پھر بلڈ نہیں پہنچ پاتی بلڈ سٹوپ ہو جاتی ہے تو اس کنڈیشن کو ہم کیا کہتے ہیں ترومبوسز کہتے ہیں کہ بلڈ کلوٹ کی وجہ سے وین یا آرٹریز جو ہے وہ بلوک ہو جاتی ہے تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے ہم پہلے سے کیا کرتے ہیں ہیپیرین لگاتے ہیں ان پیشن میں لگاتے ہیں جن کو ترومبوسز کے رسک ہوتے ہیں جن کو کارڈیو واسکولر پرابلم ہوتی ہے ایسے پیشن کو ان میں ترومبوسز کو روگنے کے لیے پریونٹ کرنے کے لیے پہلے سے کیا کیا جاتا ہے ہیپیرین ان کو ایڈمنیسٹر کیا جاتا ہے تو یہ ایزے پروفائلیکسز ہم نے یوز کیا انٹی بائیوٹک تو پریونٹ انفیکشن باس ٹائم سٹوڈنٹس آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ڈیزیز جو ہوتی ہے وہ بیکٹیریل نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ان کو پیشنٹس کو انٹی بائیوٹک ایڈمنیسٹر کیا جاتا ہے فار ایزامپل وائرل ڈیزیز جو ہوتی ہے فار ایزامپل میزلز میں یا کسی اور کوئی بھی وائرل ڈیزیز میں اس کے ساتھ انٹی بائیوٹک بھی دی جاتی ہے وہ اس لیے دی جاتی ہے تاکہ جو سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن ہے وہ اس پیشنٹ کو نہ لگے مینز کے اس کا جو ایمیون سسٹم ہے وہ اب بھی وائرل انفیکشنٹ کے ساتھ مصروف ہے اس کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے سائیڈ میں بیکٹیریہ کے لیے اب یہ پیشنٹ کیا ہو گیا ہے ساسپٹیبل ہو گیا ہے کمزور ہو گیا ہے تو اس کو بیکٹیریل انفیکشن لگنے کی چانسز ہے تو اس چانسز کو روگنے کے لیے پہلے سے اس کو کیا دی جاتی ہے انٹی بائیوٹکس دی جاتی ہے کہ بیکٹیریہ بیکٹیریل انفیکشن نہ ہو تو ہم نے کیا کیا انٹی بائیوٹکس کو ایز اے پروفائلیکٹک ایجنٹ ایز اے پروفائلیکسز ہم نے یوز کیا ڈیزیز کو پریونٹ کرنے کے لیے تیرابیٹک پرپس اس کا کیا ہوتا ہے تیرابیٹک پرپس بھی ہوتا ہے تیرابیٹک پرپس میز کہ کسی بھی ڈیزیز کے کیور کرنے کے لیے کسی بھی ڈیزیز کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں کہ اس کے جو سیمٹمز ہیں وہ ڈگریز ہو جائے اور اس کا جو نارمل فنکشن ہے وہ ریسٹور ہو جائے یا جو نارمل فنکشن ہے وہ مینٹین رہ جائے اگر نارمل فنکشن ختم ہو گئی تھی دوبارہ اس کو ری سٹور کرنے کے لئے دیتے ہیں یا نارمل فنکشن ابھی ختم نہیں ہے ابھی کمزور ہو رہی ہے تو اس کو مینٹین کرنے کے لئے کمزور ہونے سے روکنے کے لئے اس کے ڈیزیز کی کیر کرنے کے لئے اس کا ٹریٹ کرنے کے لئے ہم میڈیکیشن دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تھیرابیٹک پرپس کے لئے میڈیکیشن ہے اچھا سٹوڈنز تو اس کے بعد ٹاپک ہے ایسینشلس آف میڈیکیشن آرڈر یہ جو میڈیکیشن آرڈر ہوتی ہے یہ بہت زیادہ ایسینشل ہوتی ہے اس لئے یہ ٹاپک پڑھایا جاتا ہے یہ ٹاپک دیا گیا ہے کیونکہ میڈیکیشن ایرر میڈیکیشن ایرر جو ہے اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جان سے بازی ہار جاتے ہیں پیشنٹ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کیوں ان کی موت آگئی ہے جتنے بھی کیئر پروائیڈرز جو ہوتے ہیں میڈیکل پروفیشنلز جو ہوتے ہیں ان کی لاپرواہی کی وجہ سے ان کی غلطیوں کی وجہ سے میڈیکیشن ایرر آ جاتی ہے اور کتنے ہی ہزاروں پیشنٹ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کو روکنے کے لئے ہمارے ساتھ ایسینشل آف میڈیکیشن آرڈر ہے یہ کیا ہے درگ آرڈر ریٹم بائی فیزیشن ہے سیون ایسینشل پرٹ فار ایڈمنسٹریشن اور ڈرگ سیفلی جو جو ڈرگ آرڈر ہوتا ہے جو کی فیزیشن جو ڈرگ آرڈر لکھتا ہے اس کے سیون ایسینشل پرٹس ہوتے ہیں ڈرگ کو سیفلی ایڈمنسٹر کرنے کے لئے اگر ڈرگ کو ہم سیفلی پیشنٹ کو ایڈمنسٹر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے میڈیکیشن آرڈر کے جو سیون ایسینشل پرٹ ہے اس کو پہلے ہمیں کمپلیٹ کرنی ہوگی اور پھر جو ڈرگ ہے وہ ایڈمنسٹر کرنی ہوگی تو ایم سی کیوز کے لئے آپ لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ میڈیکیشن آرڈر کے سیون ایسینشل پرٹ ہوتے ہیں نرس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈرگ آرڈر کو کس طرح پڑھا جاتا ہے جو کمپوننٹ ہوتی ہے جو سیون کمپوننٹ وہ کیا ہے سیون ایل دیکھتے ہیں پہلے پیشنٹ کے فل نیم کو دیکھنا ضروری ہے فل نیم کو اس لئے کہ باسٹرائم ایسا ہو سکتی ہے کہ پیشنٹ ایک نام کے پیشنٹ آ سکتے ہیں فار اگزامپل پیشنٹ کا نام ہے عمر تو عمر نام کا کوئی اور پیشنٹ بھی ہو سکتا ہے وارٹ میں دو نام کے بندے ہو سکتے ہیں تو اس لئے اس کے فل نام کو دیکھنا ضروری ہے اس کے بعد ڈیٹ این ٹائم اس کے کس ڈیٹ پہ وہ اس کی انٹری ہوئی ہے میڈیکیشن اس کو کس ڈیٹ پہ دینا ہے اور کس ٹائم پہ اس کو دینا ہے یہ دیکھنا ہے ڈرگ نیم ڈرگ کی نیم کو دیکھنی ہے ڈرگ کی نیم کو اس لئے دیکھنی ہے سٹوڈنٹس کیونکہ بہت سارے جو ڈرگز ہوتے ہیں وہ ایک جیسے نام کے یا ایک جیسے دیکھنے میں ہو سکتے ہیں فار ایزامپل ہم کہتے ہیں نا کہ ساؤنڈ ایلائک ڈرگ یا لوک ایلائک ڈرگ ساؤنڈ ایلائک ڈرگ مینز جن کے ساؤنڈ ایک جیسے ہوتے ہیں ان میں بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے اور لوک ایلائک ڈرگ کے جن کو دیکھنے سے مینز کہ وہ ایک جیسے ہی محسوس ہوتے ہیں دیکھنے سے تو پھر ان میں بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے فار اگزامپل ہیومولین ہے نوولین ہے یہ دونوں جو ہے برینٹ نیم ہیں انسولین کے تو ایسے ساؤنڈ کی ڈرگ ہو سکتے ہیں جن کا میکنزم آفکشن ایک دوسرے سے بالکل الگ ہو اور نیم ایک جیسے ہو سکتے ہیں یا جو برینٹ نیم ہے ایک ہی کمپنی میں بنے ہیں تو ایک قسم کے ڈرگ کو بھی یہی نیم دے دیا کمپنی والوں نے دوسرے قسم کے ڈرگ کو بھی یہی نیم دے دیا تو پھر کیا ہوتا ہے اس سے مسئلہ ہوتا ہے کہ ڈرگ جو ہے وہ ڈرگ ایرر ہو سکتی ہے ان میں کنفیوزن ہو سکتی ہے تو ڈرگ کے نیم کو دیکھنا ہے اس کے جینرک نیم کو دیکھنا ہے اس کے کیمیکل نیم کو دیکھنی ہوتی ہے جینرک نیم جو ہوتا ہے میرے پہلے لیکچر میں اب لوگوں کو بتایا تھا جو جینرک نیم ہوتا ہے وہ وہ نیم ہوتی ہے جو کہ جو درگ ایف ڈی اے والے جو ہوتے ہیں فورڈ ڈرگ ایتھارٹی والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ انہیں دیتے ہیں مطلب کہ فرمیکوپیا دیتی ہے فرمیکوپیا کون بناتے ہیں یہ جو لوگ جو ایج ڈی اے والے لوگ ہوتے ہیں جو ایف ڈی اے والے سوری اور درگ ایف ڈی اے والے یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ فرمیکوپیا بناتے ہیں اور اس فرمیکوپیا میں یہ جو جینرک نیم ہوتی ہے وہ موجود ہوتی ہے اور اسی دیئے ڈرگ کا ہمیں کیا جینرک نیم جو ہے وہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کا جینرک نیم اگر ٹھیک ہو تو پھر اسے ایڈمنسٹر کرنا چاہیے ڈوزیج میں اس میں ڈوزیج کے فارم بھی آتی ہے اور اس کے ساتھ ڈوز بھی آتی ہے ڈوزیج کا مطلب تو یہ ہے کہ فارمہ میڈیکیشن لیکن اس میں جو فارمہ میڈیکیشن کے ساتھ ساتھ ہم ڈوز بھی لکھتے ہیں فار اگزامپل ہم لکھتے ہیں اومپریزول کیپسول ٹوینٹی ایم جی یا اومپریزول کیپسول فورٹی ایم جی تو اس کے ساتھ ایک کیپسول کے ساتھ ساتھ اس کا جو ڈوز ہوتا ہے وہ بھی لکھ دیتے ہیں تو ان دونوں کو بھی دیکھنا ہے اس کے فارم کو بھی کیپسول فارم میں ہے کہ ٹیبلٹ فارم میں ہے کہ سیلیوشن فارم میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ڈوز کو بھی کہ کتنے ڈوز میں ہے اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے روٹ آف ایڈمنیسٹریشن روٹ آف ایڈمنیسٹریشن کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کس روٹ سے اسے ایڈمنیسٹر کرنے کو بتایا گیا ہے اور کس روٹ سے کرنا ہے آئی وی ہے آئی ایم ہے ای ٹی سی ٹائم این فرکوینسی آف ایڈمنیسٹریشن ایڈمنیسٹریشن کے ٹائم کو دیکھنا ہے کہ کب ایڈمنیسٹر کرنی ہے اور اس کے فرکوینسی کو دیکھنی ہے کہ مطلب کہ کس فرکوینسی سے اس کو ایڈمنیسٹر کرنا چاہیے فریکوینسی جو ہوتا ہے سٹوڈنس فریکوینسی جو ہوتا ہے ڈرک کا وہ ہم اس طرح کہتے ہیں کہ مطلب نمبر پر ڈے اگر ڈے کے حساب سے دیکھیں تو کتنے نمبر میں ہم ایک ڈے میں لگاتے ہیں فار ایساپل ہم کہتے ہیں فور ٹائم اڈے تو یہ فور ٹائم اڈے ایک دن میں چار مرتبہ اس کو لگانی ہے یہ اس کا فریکوینسی کہلاتا ہے درک کا تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک دن میں کتنی مرتبہ درک کو ایڈمنیسٹر کرنا ہے یا ایک میڈیکیشن کے لکھنے کے بعد کتنے ٹائم بعد اس کو ایڈمنیسٹر کرنا ہے تو یہ اس کی فریکوینسی ہے تو ٹائم ایک فریکوینسی دونوں کو دیکھنی ہوتی ہے سگنیچر آف فیزیشن اور سگنیچر آف فیزیشن بھی کمپلسری ہے کہ اس میں فیزیشن کا جو سائن ہے وہ موجود ہو اچھا ہے سٹوڈنس تو یہاں پہ ہمیں ٹائپ آف میڈیکیشن آرڈر کا بتایا گیا ہے میڈیکیشن آرڈر کے لیے مختلف قسم کے ٹائپ یوز ہوتے ہیں فار ایکزامپل اسٹیٹ آرڈر اسٹیٹ آرڈر جو ہے اسٹوڈنس اس کا مطلب ہے جو کہ جلدی سے پیشنٹ کو ایڈمنیسٹر کرنے کے ہوتے ہیں اگر لکھا گیا ہے کہ اسٹیٹ آرڈر تو پھر اس ڈرک کو کیا کرنا ہے ایڈمنیسٹر کرنے ہوتے ہیں یہ جو اسٹیٹ کا لفظ ہے یہ لیٹین کے زبان سے نکلا ہے ایک لفظ ہے اسٹیٹم سے نکلا ہے جو کہ لیٹن ورڈ ہے لیٹن ورڈ اسٹیٹم کا مطلب ہے ایڈمنیسٹر کرنے ہوتے ہیں تو یہ اسی اسٹیٹم سے نکالا گیا ہے اور اس کو کہا گیا ہے اسٹیٹ آرڈر کے ایمیجیٹلی نیڈڈ اس کو پیشنٹ کو کیا کرنا ہے مطلب کہ اسے جلدی ایمیجیٹلی گیون کرنی ہے سنگل آرڈر سنگل آرڈر مطلب یہ کہ گیون آنلی ونس صرف ایک ٹائم پہ اس کو دیا جاتا ہے صرف ایک ٹائم پہ جیسا کہ کوئی ویکسین ہے کہ ویکسین صرف ایک ٹائم پہ لگتی ہے فار اگزامپل بی سی جی ویکسین ہے جو کہ صرف ایک دفعہ وہ لگتی ہے بچوں کو تو اسے اس ٹائم لگا جاتا ہے تو اس کے لیے جو پریسکرپشن ہوگی وہاں پہ جب دیکھیں گے تو سنگل آرڈر لکھا ہوگا کہ صرف ایک دفعہ لگانی ہے بس اس طرح کے آرڈر ہو سکتے ہیں پھر ہے پی آر این آرڈر پی آر این آرڈر کا کیا مطلب ہے پی آر این کا مطلب ہے پی پرو آر ری اور این نیٹا پرو ری نیٹا پرو ری نیٹا یہ بھی لیٹن ورڈ ہے لیٹن ورڈ سے یہ لیے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈکیشن کی کوئی خاص شیڈیول نہیں ہے ان میڈکیشن کے جن کے پی آر این لکھے ہوتے ہیں ان کی کوئی خاص شیڈیول نہیں ہوتی given as needed means کہ ان کو حضب ضرورت استعمال کرنی ہوتی ہے حضب ضرورت لکھتے ہیں نا ڈاکٹرز تو وہ حضب ضرورت اس پی آر این کو کہتے ہیں کہ پرو ری نیٹا اس کی کوئی خاص شیڈیول نہیں ہوتی روٹین آرڈرز روٹین آرڈرز کیا ہوتی ہے given within two hour of being written اس درگ کو رکھ لکھنے کے بعد پرسکرائب کرنے کے بعد two hour بات دینی ہے and carry it out on شیڈیول اور اسی طرح شیڈیول میں اس کو کیری کرنا ہے اس قسم کی آرڈرز کو ہم روٹین آرڈرز کہتے ہیں standing order standing order کسے کہتے ہیں students کہتا ہے کہ written in advance carry it out under specific circumstances یہ ایسے درگ ہوتے ہیں جن کو advance میں لکھا جاتا ہے کہ اگر یہ حالت پیدا ہوتی ہے تو اسے لگانا ہے مطلب کہ اگر circumstance arise نہیں ہوگی اس کی ضرورت نہیں ہوگی تو پھر نہیں لگائیں گے لیکن کوئی procedure کرتے ہیں for example کوئی surgery ہو رہی ہے تو اس surgery کے دوران کہتے ہیں کہ اگر ایسا condition آ جاتا ہے کوئی complication آ جاتی ہے تو پہلے سے وہ drug جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں کہ اگر کوئی complication آ گئی تو اس کو لگانا ہے تو اس قسم کے order کو ہم کہتے ہیں standing order basic principle safety in medication administration جو three check and seven right اچھا students یہاں بتایا گیا ہے کہ جو basic principle ہوتے ہیں کہ medication safety کے لیے safely medication کو administer کرنے کے لیے three checks three تین دفعہ ان کو check کرنا پڑتا ہے اور جو seven right ہے ان کو apply کرنا پڑتا ہے یہ جو seven rights ہے ان کو three دفعہ check بھی کرنی ہوتی ہے صرف ایک دفعہ ان کو check نہیں کرنی ہوتی کیا کیا ہے right patient کہ patient right ہو means کہ صحیح patient ہو آپ کے سامنے جو patient ہے جس کو drug لگانی ہے وہ drug اس کے لیے ہو اس میں ایسا ہو سکتا ہے students کے past time confusion arise ہوتی ہے اور کسی اور patient کے drug ہے وہ کسی دوسرے patient کو administer کیے جاتے ہے تو اسے روکنے کے لیے یہ چیزیں دی گئی ہے کہ right patient پہلے جب drug administration کے لیے کسی patient کے سامنے جا کے کھڑے ہو دیکھنا ضروری ہے confirm کرنا ضروری ہے کیا یہی drug administer کرنے کو کہا گیا ہے کیا یہی physician نے prescribe کیا ہے routine right root اور root کو دیکھنا ہے کہ کس root سے اسے enter کرنا ہے کہ میں جس root سے میں کر رہا ہوں کیا وہ root prescribe ہے right time اس کے time کو دیکھنا ہے صحیحی time میں اسے لگانی ہے صحیحی right time میں کہ اگر for example کہا گیا ہے دن میں تین مرتبہ تو دن میں تین مرتبہ TGS جسے ہم کہتے ہے three times a day اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے 8-8 گھنٹے بعد لگانی ہے تین مطلب 8-8 گھنٹے پر اسے تقسیم کرنا ہے ایسا نہیں کہ دن میں ایک جو two administration تھی اس کے درمیان 16 آور چھوڑ دی اور پھر بعد میں 3 آور اور 3 آور میں کھا لیا ایسا نہیں کرنا ہے بس اس میں fix جو ہے وہ administer کرنا ہے 8 آور 3 مطلب 3 دفعہ 8 گھنٹے بعد دن میں 8 گھنٹے بعد اس کو کیا کرنا ہے اس کو کھانی ہے تو یہ اس کے ٹائم ہے اس کو صحیح ٹائم پہ دینی ہے اگر دن میں دو مرتبہ کا کہا گیا ہے تو 12 12 گھنٹے بعد اسے دینی ہوتی ہے تو یہ 12 گھنٹے جو ہوتے ہے یہ لازمی ہوتے ہے اس ہی ٹائم پہ اسے دینی چاہیے رائٹ فرکوینسی جو ہے وہ رائٹ ہونی چاہیے ہے سورس آف ڈرگ ڈرگ کے سورس کے کہاں کہاں سے مطلب ڈرگ اٹھائے جاتے ہے کہاں کہاں سے کن چیزوں سے ڈرگ بنایا جاتا ہے تو اس میں ہمارے ساتھ کچھ نیچرل سورس ہوتی ہے سنتیٹک ہوتی ہے نیچرل سورس کے نیچرل چیزوں سے انہیں بنایا سورس ہے جو پلانٹ ہوا جو انیمل ہوا جو جو مایکرو ارگنیزم ہوئے ان کو ملا کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ نیچرل سورس ہے اور جب نیچرل سورس کے علاوہ ان کو کوئی فرمولی دے کے بنایا جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ سنتیٹک ہے اچھے سٹوڈنٹس اس کو ہم پڑھیں گے کہ نیچرل سورس میں کون کون سا ہے اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک کنسپٹ بتاتی چلوں کہ ڈرگز کے بارے میں جب بھی ہم پڑھتے ہیں جب بھی آپ لوگ ڈرگز کا پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو بار بار فرمیکولوجی میں یہ جو تری ورڈ ہے یہ آپ لوگوں کو بار بار آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے کہ نیچرل ڈرگ سنتیٹک ڈرگ اور سیمی سنتیٹک ڈرگ تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا ضروری ہے کہ نیچرل ڈرگ کیا ہوتی ہے سنتیٹک ڈرگ کیا ہوتی ہے اور سیمی سنتیٹک ڈرگ کیا ہوتی ہے نیچرل ڈرگ سٹوڈنٹس وہ تمام ڈرگ ہوتی ہے جو کہ ایسے کمپاؤنڈ سے بنائے جاتے ہیں جو کہ نیچرلی پریزنٹ ہوتے ہیں جو نیچرلی پریزن کمپاؤنڈ سے جتنے بھی ڈرگ بنائے جاتے ہیں ان ڈرگ کو ہم کہتے ہیں کہ نیچرل ڈرگز ہے فار ایزامپل آپ لوگوں کو اپیوئیڈز کے ایک سامپل دیتی ہو کہ فار ایزامپل مرفین ہے مرفین جو ہے یہ ایک اپیوئیڈ انلجیسک ہے اپیوئیڈ انلجیسک وہ تمام انلجیسک ہے جو کہ مطلب اس میں افیم ہوتی ہے اور پھر وہ جو مرفین جو ہوتا ہے اس میں افیم شامل ہوتی ہے اپی پوپی پلانٹس سے اسے بنایا گیا ہے اور یہ اس کا کام کیا ہے انلجیسک ہے میز پین کلر ہے پین کو ریڈیوز کرتا ہے تو نیچرل ڈرگز کا ہم نے کہا کہ وہ تمام ڈرگز جو کہ نیچرلی فاؤنڈ کمپاؤنڈ سے بنائے جاتے ہیں ان کمپاؤنڈ سے جو کہ نیچرلی فاؤنڈ ہوتے ہیں ان سے جو ڈرگ بنائے جاتے ہیں ان کو ہم نیچرل ڈرگز کہتے ہیں جیسا کہ مرفین ہے مرفین کو جو اوپیم پوپی پلانٹ ہوتا ہے جو افیم کا پلانٹ ہوتا ہے اس سے ایکسٹرکٹ کیا جاتا ہے تو ہم اسے اس کا نام دیا گیا ہے مرفین اور یہ نیچرل ڈرگ ہے سنتیٹک ڈرگ کیا ہوتی ہے سٹورینٹس سنتیٹرک ڈرگ جو ہوتے ہیں یہ سنتیٹرک ڈرگ جتنے بھی ہوتے ہیں یہ ان کو سٹارٹنگ میٹیریل سے بنایا جاتا ہے سٹارٹنگ میٹیریل مطلب کہ وہ نیچرل کمپاؤنڈ سے اوڈر دن ہوتے ہیں مطلب فارمولا بنایا جاتا ہے جو کنٹرول سبسٹانس ہوتا ہے اس کے ڈیزائن میں اسے بنایا جاتا ہے فر ایگزامپل جو ہم فینٹنل فینٹنل ایک ڈرگ ہے جو کہ اس کو بھی ہم اوپیوئٹ ڈرگ کہتے ہیں اوپیوئٹ ڈرگ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی اوپیوئٹ ہے لیکن یہ افیم سے نہیں بنی ہوتی اس کو سنتیٹک بنایا گیا ہے سنتیٹک مینز کہ اس کو جو مرفین ہے اس کے فرمیکولوجیکل ایکشن کو دیکھ کے اس کو بھی اس طرح بنایا ہے کہ یہ مرفین کا جو فرمیکولوجی ہے مرفین کس طرح کام کرتا ہے کہ جا کے وہ جتنے بھی اوپیوئٹ ریسپٹر ہوتے ہیں جو جتنے بھی ہمارے بوڈی میں ریسپٹر ہوتے ہیں ان کے ساتھ اپیورس جو ریسپٹر ہوتے ہیں ان کے ساتھ بانٹ بناتا ہے پھر بانٹ بنانے کے بعد ایسا کرتا ہے کہ وہ پین کو جو پین سنسیشن ہوتی تھی پین ریسپٹر جو ہوتے تھے ان کو بلاک کرتا ہے اور پھر پین کو ختم کرتا ہے تو یہ فینٹرل بھی مرفین کے مرفولوجیکل جو ایکشن ہے مرفین کا جو میکنزم آف ایکشن ہے اسی کی طرف کام کرتا ہے اسی طرف کام کرتا ہے اس کو ممک کرتا ہے لیکن یہ افیم اس میں نہیں ہوتی یہ سنتیٹک بنا ہوا ہے سٹارٹنگ میٹیریل سے بنا ہے مطلب یہ کہ یہ ایکس کو ایک نیا فارملہ دیا گیا ہے اور یہ مور پوٹنٹ ہے مرفین سے ہنڈرڈ ٹائم مور پوٹنٹ ہے یہ اتنا زیادہ جو ہے پوٹنٹ ڈرگ ہوتا ہے تو یہ جو ڈرگ ہوتے ہیں سنتیٹک ڈرگ ان کو ڈیزائنر ڈرگ بھی کہا جاتا ہے نائنٹین ایٹین میں جب یہ فینٹینل بنائی گئی تھی تو اس ٹائم ان کے لئے ڈیزائنر ڈرگ کا لفظ استعمال ہوا تھا ایسے ڈرگ کے جو کہ جو نیچرل ڈرگ ہوتی ہے جو اوریجنل ڈرگ ہوتی ہے ان کو ممک کرتی ہے ان کا جو ایکشن ہوتا ہے اس کا نقل اتارتی ہے لیکن وہ نیچرل کمپاؤنڈ سے نہیں بنے ہوتے جو کہ سٹارٹنگ میٹیریل سے بنے ہوتے ہیں ایک الگ فرمولا دے کے بنایا جاتا ہے نیچرل کمپاؤنڈ سے نہیں بنایا جاتا اور وہ کام اسی چیز کے ممک میں کرتے ہیں جو نیچرل ڈرگ ہوتی ہے جو اوریجنل ڈرگ جیسا کہ مرفین ہے اسی کا نقل اتارتا ہے اسی طرح کام کرتا ہے لیکن یہ سنتیٹک ہے اس کو مور پوٹنٹ بنایا گیا ہے مرفین سے کہ ہنڈرٹ ٹائم ہم کہتے ہیں کہ مور پوٹنٹ ہے مرفین ہے اچھے سٹوڈنٹس تو ہم نے نیچرل ڈرگ کا بھی جان لیا اور سنتیٹک ڈرگ کا بھی جان لیا اب ہم جانتے ہیں کہ سیمی سنتیٹک ڈرگ کیا ہوتے ہیں سیمی سنتیٹک ڈرگ جو ہوتے ہیں یہ نہ تو کمپلیٹلی نیچرل ہوتے ہیں اور نہ کمپلیٹلی سنتیٹک ہوتے ہیں مطلب یہ کہ اس میں تھوڑا نیچرل کمپاؤنڈ بھی ہوتا ہے اور تھوڑا سٹرٹنگ میٹیریل بھی ہوتی ہے اسٹرٹنگ میٹیریل امیز کے وہ نیچرل کمپاؤنڈ نہیں ہوتی ان سے ایک الگ فرمولا ہوتا ہے تو ان میں وہ جو الگ سٹرٹنگ میٹیریل ہے وہ بھی ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ نیچرل کمپاؤنڈ بھی ہوتا ہے ان دونوں کو ملا کے جو ڈرگ بنائی جاتی ہے کہ نہ تو کمپلیٹلی سنتیٹک اور نہ ہی کمپلیٹلی نیچرل تو یہ ہمارے ساتھ سیمی سنتیٹک ڈرگ ہوتے ہیں فر اگزامپل ہائیڈرو مرفون ہو گیا ہائیڈرو کوڈون ہو گیا اوگزی کوڈون ہو گیا یہ سب انلجیسکس ہیں ہائیڈرو مرفون جو ہے یہ اس طرح کی انلجیسک ہے کہ اس میں مرفین شامل ہے مرفین بھی شامل ہے اور سنتیٹک الیمیٹس جو ہے جو سٹارٹنگ میٹیریل کا میں نے بتایا وہ بھی اس میں شامل ہے تو تھوڑا نیچرل کمپاؤنڈ یعنی مرفین اس میں ہے اور تھوڑا جو ہے وہ سنتیٹک میٹیریل ہے تو اس ٹرک کا نام ہائیڈرو مرفون ہے اور ہائیڈرو کوڈون ہے اوگزی کوڈون ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہیروین جو ہے اس ویلیز جو ہیروین ہوتا ہے وہ بھی مرفین سے بنا ہوتا ہے تو وہ بھی سنتیٹک سوری سیمی سنتیٹک ڈرگ کہلاتی ہے اچھا ہے سٹوڈنٹس تو یہ ہم نے پڑھا سنتیٹک سیمی سنتیٹک اور نیچرل ڈرگ اب ہم آتے ہیں نیچرل سورسز کی طرف اب لوگوں کا کنسپٹ جو ہے وہ کلیر ہوگا ان نیچرل سورسز پہ بھی اب ہے پلانٹس نیچرل سورسز میں سب سے پہلا ہمارے ساتھ ہے پلانٹس پلانٹس سے بھی کیا ہوتے ہیں جو ڈرگ ہے وہ بنائے جاتے ہیں فار ایکزامپل ایٹروپین ہے سٹوڈنٹس یہ جو ایٹروپین ہے یہ انٹیکولینرجک ڈرگ ہے انٹیکولینرجک ڈرگ میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ جو اسیٹائل کولین کے ایکشن کو بلوک کرتی ہے اس کو ہم انٹیکولینرجک ڈرگ کہتے ہیں تو یہ ایٹروپین انٹی اسپازمولائٹک بھی ہوتا ہے جو اسپازم ہوتی ہے جو انوولینٹری کنٹرکشن ہوتی ہے بوڈی میں اس کو یہ بلوک کر دیتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے اس لئے اس کو ہم انٹی اسپازمولائٹک ڈرگ بھی کہتے ہیں انٹیکولینرجک ڈرگ ہے یہ جو ایٹروپین ہے یہ ایک پلانٹ سے بنتی ہے اس پلانٹ کا نام بلیڈونا پلانٹ ہے بلیڈونا نام کے ایک پلانٹ سے یہ ایکسٹرکٹ کیا جاتا ہے تو اس کا جو سورس ہے وہ کونسا پلانٹ ہے بلیڈونا پلانٹ ہے اور بلیڈونا پلانٹ جو ہے وہ ایک نیچرل سورس ہے اس سے مارفین بنائی جاتی ہے اس لیے یہاں پہ لکھا ہے کہ پلانٹ سورس سے جو ڈرگ بنائے ہوتے ہیں ان کا نام دیا ہے مارفین ہے مارفین کا میں نے بتایا کہ اوپی ایم پوپی پلانٹ سے بنایا گیا ہوتا ہے جو کہ ایک نیچرل سورس ہے کوائنین ہے یہ جو کوائنین ہے یہ انٹی مالیریل ڈرگ ہوتی ہے یہ سنکونہ جو سنکونہ پلانٹ ہوتا ہے اس کے برک سے بنایا گیا ہے تو اس کا نیچرل سورس سنکونہ سنکونہ پلانٹ کا برک ہوتا ہے یہ بھی ایک نیچرل سورس سے بنا ہے ڈائوگزین ہے ڈائوگزین ڈرگ جو ہے یہ ہرٹ فیلوئر کو ٹریٹ کرنے کے لیے ایرتمیاس جو ہوتے ہیں ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے یوس ہوتی ہے اور یہ ایک پلانٹ ہوتا ہے جس کا نام ڈیجیٹیلیز لینیٹا پلانٹ ہے ڈیجیٹیلیز لینیٹا پلانٹ جو ہے اس کے لیو سے اس کو ایکسٹرکٹ کیا جاتا ہے ڈائوگزین کو پھر ہے پیلوکارپین ہے پیلوکارپین جو ہے یہ جو آئی ڈیسورڈر ہوتی ہے گلوکوما گلوکوما گروپ آف آئی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں جو آپٹک نرف ہوتا ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اس گلوکوما کو ٹریٹ کرنے کے لیے یہ پیلوکارپین نام کا ڈرگ ہے وہ یوس ہوتی ہے اور یہ ایک پلانٹ ہے جس کا نام پیلوکارپس مایکروفیلس ہے اس پیلوکارپس مایکروفیلس پلانٹ کے لیو سے ایکسٹرکٹ کیا جاتا ہے اور لیسٹ میں یہ جو ڈرگ ہے فائسو سٹگمین فائسو سٹگمین نام کا یہ جو ڈرگ ہے یہ بھی گلوکوما کو ٹریٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے یہ بھی ایک پلانٹ کے سیٹ سے بنایا جاتا ہے اس پلانٹ کا نام ہے فائسو سٹگمہ وینوسم فائسو سٹگمہ وینوسم جو ہے وہ ایک پلانٹ ہے اس کے سیٹ سے یہ فائسو سٹگمین بنایا جاتا ہے اور یہ ڈرگ جو ہے گلوکوما کو ٹریٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو یہ جتنے بھی تھے پلانٹ سورسز سے بنے تھے جتنے بھی پلانٹ تھے وہ نیچرلی فاؤنڈ پلانٹ تھے اور یہ ڈرگ وہاں سے ایکسٹرکٹ کیے گئے ہیں انیمل سورسز سے بھی ایکسٹرکٹ کی جاتے ہیں مختلف قسم کے انیمل سے ڈرگ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے فار اگزامپل انسولین ہے انسولین جو پینکریاس ہوتا ہے پینکریاس ہوتا ہے وہاں سے انسولین جو ہے وہ ایکسٹرکٹ کیا جاتا ہے اور انجکٹ فارم میں موجود ہوتا ہے جو کہ ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ کو لگایا جاتا ہے ان کے شوگر لیول کو ریڈیوز کرنے کے لیے اس کے علاوہ ہیپرین انجیکشن ہے ہیپرین انجیکشن جو ہے وہ بھی یہ گیٹل ہوتے ہیں گیٹل کے لنگ سے اٹھایا جاتا ہے یا جو پکس ہوتے ہیں ان کے انٹسٹین سے اٹھائی جاتی ہے وہاں سے اس کو ایکسٹرکٹ کیا جاتا ہے اور پھر وہ انجکٹیبل فارم میں موجود ہوتی ہے جو کہ انٹی کوگولینٹ ہے جس پیشنٹ میں بلڈ کوگولیشن کی جو شکایت ہوتی ہے ان کو لگایا جاتا ہے گونینڈو ٹروفین ہے یہ بھی انمالز سے اٹھائے جاتے ہیں پھر ہے انٹی ٹوکزک سیرہ جو انٹی ٹوکزک سیرہ ہوتا ہے اس کو ہم انٹی سیرم بھی بولتے ہیں فر ایکزامپل ایک ڈیزیز ہے ڈیفتیریہ جو ڈیزیز ہے یہ کورین بیکٹیریم ڈیفتیریہ کی وجہ سے ہوتا ہے ایک Life Threatening Bacterial Disease ہے جو کہ ٹو ٹائپ کی ہوتی ہے کیوتینیس بھی ہوتی ہے اور رسپائیویٹری بھی ہوتی ہے رسپائیویٹری میں بھی بہت سارے اس کے کمپلیکیشن ہیں نوز، ثروڈ اور ٹانسل سے ریلیٹڈ اور کیوتینیس میں اسکن سے ریلیٹڈ اس کے بہت سارے کمپلیکیشن ہیں تو اس کے خلاف اس کے ویکسین کے طور پر ہم جو چیز یوز کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں انٹی ٹوکزک سیرا کہتے ہیں ہم اسے یا اس کو کہتے ہیں انٹی ٹوکزک سیرا کہتے ہیں وہ کہاں سے لیا جاتا ہے وہ ہورسز کے بلڈ سے لیا جاتا ہے یہ جو انٹی ٹوکزین ہوتا ہے جسے ہم کیا کرتے ہیں ہورسز کے بلڈ سے اٹھاتے ہیں وہاں پہ انٹی بوڈیز ہوتی ہے اس کورین بیکٹیریم ڈیفتیریا کے خلاف تو انہیں وہاں سے اٹھایا جاتا ہے اور اٹھا کے پیشنٹ کو ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے تو یہ ایز ای ویکسین کام دیتی ہے کہ پھر اس پیشنٹ کو ڈیفتیریا کا جو ڈیزیز ہے یہ نہیں لگتی تو یہ کچھ ڈرگز تھے اور ان کے انیمل سورسز تھے کہ کون سے کون سے انیمل سے کون کون سا ڈرگ ہے جو اٹھایا جاتا ہے مینرلز ہے مگنیزیم سلفیٹ ہے المونیم ہائیڈروکزائٹ ہے آئرن ہے سلفر ہے ریڈیو ایکٹیو آئیسوٹوپ سے ان سے بھی ڈرگز جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں میکرو ایگنیزم سے ڈرگز بنائے جاتے ہیں انٹی بکٹیریل ایجنٹ آر اپٹینڈ فرم سم بکٹیریا اینڈ فنگی مختلف قسم کے جو انٹی بائیوٹکس ہیں یہ باس بکٹیریا سے بھی بنتے ہیں اور باس فنجائی جو ہوتے ہیں ان سے بھی بنتے ہیں جو یہ سارے انٹی بائیوٹک ہیں پینسلین بھی انٹی بائیوٹک ہے سفولو سپورین بھی اور ٹیٹرا سائیکلین بھی اور اس کے علاوہ اور بھی جتنے بھی انٹی بائیوٹکس ہیں وہ یا تو فنجائی سے بنے ہوتے ہیں یا تو بیکٹیریل اصل سے ہی بنے ہوتے ہیں وہاں سے ان کو ایکسٹرکٹ کیا جاتا ہے اور پھر انہی کے خلاف ان کو یوز کیا جاتا ہے بکٹیریا کو کل کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے موسٹلی انٹی بائیٹک جو ہے وہ فنجائی سے بنے ہوتے ہیں فنجائی سے ایکسٹرکٹ کیے جاتے ہیں اچھا سٹوڈنس ہیومن بھی ہے ہیومن سے بھی جو ہے ڈرگ جو ہے وہ ایکسٹرکٹ کی جاتی ہے ایکسٹرکٹ کر کے ڈرگ بنائے جاتے ہیں سم ڈرگ آر اپٹینڈ فرام من ایجی ایمیونو گلوبلین فرام بلڈ مختلف قسم کے ڈرگ انسان سے بھی بنائے جاتے ہیں جیسا کہ ایمیونو گلوبلین جو انٹی بوڈیز ہوتی ہے وہ بلڈ سے اٹھائے جاتے ہیں پر ایجامپل آپ لوگوں کو ریسنلی یاد ہوگا کہ یہ جو کوویڈ نائنٹین تھی کوویڈ نائنٹین کے دوران ایسا کرتے تھے کہ جن کو کوویڈ نائنٹین ہوئی تھی ان سے بلڈ لیتے تھے اور جن کو نہیں ہوئی ہے ان کو لگا دیتے تھے میس کہ اس میں جو انٹی بوڈیز تھے وہ دوسرے میں انٹر کر دیتے تھے جس میں انٹر کیا جاتا تھا ان بندوں کو کیا ہوتا تھا وہ انفیکشن نہیں ہوتا تھا کیونکہ ان کے بلڈ میں انٹی بوڈیز بنے ہوتے تھے اگر ہوتا بھی تھا تو اتنا ان کو سفر نہیں کرتا تھا جتنا جو بے غیر جو ایک نیو بندے کو لگتا ہے جس کے اندر انٹی بوڈی والا بلڈ نہ لگایا گیا ہو تو اس لیے وہ ایسا کرتے تھے جن کو کرونا ہوئی تھی ان سے بلڈ لے کے جن کو نہیں ہوئی ہے ان کو ایڈمنیسٹر کرتے تھے تاکہ وہ کمپلیکیشن سے بچ سکے تاکہ ان کو کرونا نہ ہو تو یہ اس کی ایکزامپل ہے گروتھ ہرمون فرم انٹیریر پیچوٹری اور کوریونک گونیڈروٹرپین فرم یورین آف پریکننٹ وومن کیا کرتے ہیں بعض قسم کے ہرمون انٹیریر پیچوٹری سے بھی ایکسٹرکٹ کیے جاتے ہیں اور بعض ایسا کرتے ہیں سٹوڈنٹس کے جو پریکننٹ وومن ہوتی ہے پریکننٹ وومن میں جو پلیسنٹا بنتی ہے پلیسنٹا سے ایک ہرمون سکریٹ ہوتی ہے جسے ہم کوریونک گونیڈروٹرپین ہرمون کہتے ہیں ہیومن کوریونک گونیڈروٹرپین ہرمون کہتے ہیں پھر اسی پریکننسی کے وقت ایسا کرتے ہیں کہ جو پریکننٹ وومن کا جو یورین ہوتا ہے وہاں سے اس کی ایکسکریشن ہوتی ہے تو اس پرگننٹ وومن کے یورین سے اس جو کروریونی کونیروٹروپین ہے اس کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے اس کو الگ کیا جاتا ہے اور پھر ایز ایڈرگ اس کو یوز کیا جاتا ہے جیسا کہ کس لیے یوز ہوتی ہے جو انفرٹائل وومن ہوتے ہیں ان میں ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کی اویولیشن ہو جاتی ہے اور وہ ان کو جو ہے وہ پرگننسی کے قابل بن جاتے ہیں اسی طرح وہ انفرٹائل من جن میں اسپرم کی پروڈکشن جو ہے وہ کم ہوتی ہے تو ان کو جب یہ کروریونی گونیروٹروپین جو انجیکشن ہے جو کہ پرگننٹ وومن کے یورین سے ایکسٹریکٹ کی گئی تھی اسے جب ان کو لگایا جاتا ہے تو ان میں جو اسپرم کی پروڈکشن ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے اور وہ فرٹائل ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ہاں سٹوڈنٹس اب آگی ہے سنتیٹک پہ سنتیٹک کا یہاں بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈیٹیل سے پڑھا یہاں پہ بھی بتایا ہے موسٹ ڈرگ آر ناؤ سنتیسائز فر ایکزامپل کوائنولونز، اومیپریزول، سلفونیمائرز پینکورنیم نیو سٹکمین سم آر ناؤ پروڈیوز بائی ریکمبینین ڈین اے ٹیکنالوجی فر ایکزامپل ہیومن انسولیر اب کیا کرتے ہیں یہ جو جتنے بھی اوپر والے ڈرگ تھے فر ایکزامپل ہم نے اس میں پڑھا کوائنین وہاں تھا کہ جسے سنکونہ پلانٹ سے جو ہے وہ ایکسٹرکٹ کیا جاتا تھا نیو سٹکمین کا ہم نے پڑھا کہ اسے بھی ایک پلانٹ سے ایکسٹرکٹ کیا جاتا تھا جو نیو سٹکمین ڈرگ ہے اس کو بھی کیا کیا جاتا تھا ایک پلانٹ سے ایکسٹرکٹ کیا جاتا تھا جو کہ فائسو سٹگما وینوسم نام کا ایک پلانٹ تھا اس سے تو اب ان کو سنتیٹک بھی بنایا جاتا ہے جب یہ سنتیٹک بنیں گے تو کیا ہوگا یہ جو کوائنولونز ہے یہ جو کوائنین تھی اوپر جو کہ سنکونہ کے برگ سے ایکسٹرٹ کی جاتی تھی اس کے ایکشن کو ممک کرے گی جیسا وہ ایکشن کرتی ہے جا کے ملیریا کی ملیریا کی ٹریٹمنٹ کرتی ہے اسی طرح یہ بھی جا کے ملیریا کی ٹریٹمنٹ کرے گی اس کی جو فرمیکولوجیکل ایکشن ہے اسی کو ممک کرے گی لیکن یہ جو ہے یہ سنکونہ سے نہیں بنایا گیا ہے اس کو جو میٹیریل ہے جو سٹارٹنگ میٹیریل ہے جو نیو فارمولا ہے اس سے تیار کیا گیا ہے یہ بھی انٹی مالیریل ہے لیکن یہ اس سے تھوڑا مور پورٹنٹ ہوگا کیونکہ یہ سنتیٹک ہے وہ نیچرلتی اور باز ابھی جو ریکمبیننٹ ڈین اے ٹیکنالوجی آگئی ہے اس سے ایسا کرتے ہیں کہ ہیومن انسلین جو ہے وہ بھی سنتیسس کی جاتی ہے کہ پہلے کیا کرتے تھے اوریشنل جو اوریشنل جو کو ہوتے تھے پیکس ہوتے تھے ان کے پینکریاز سے اٹھائے جاتے تھے اب یہ کیا ہوتے ہے یہ سنتیسس اس کی کی جاتی ہے ہیومن ڈین اے کے ذریعے ریکمبیننٹ جو ٹیکنالوجی ہے ریکمبیننٹ ڈین اے ٹیکنالوجی اس کے ذریعے یہ سنتیسس کیے جاتے ہیں اچھا سٹوڈنٹس تو جو ڈرگ کلاسفیکیشن ہے اس کا اقلا ٹاپک یہ ہم نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں کور کریں گے ابھی کے لئے اتنا ہی کافی ہے اس میں اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہے تو کامنٹ سیکشن میں اپنا کسٹن ڈال لیں میں نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں آپ لوگوں کو آپ یہ کسٹن کا انسر کروں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ